تم نے کبھی اپنے گھر والوں کو بتایا کہ تمہیں شوہر مارتا ہے یا سسرال میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے؟ نہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ ادھر کی بات کسی کو نہیں بتانی جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال کی بات کسی سے نہیں کرتی تو نہ مجھے فون رکھنے دیتے تھے ہمارے میں عورتیں فون نہیں رکھتی اور اگر فون پہ بات بھی کرواتے تھے تو وہ ریکارڈنگ لگائی ہوتی تھی اور پاس بٹھا کے بات کرواتے تھے اچھا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے شوہر کا قتل ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مارتے ہیں اس کو؟ مجھے اس معاملے کا بالکل بھی علم نہیں تھا لیکن جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تو میرے سسرال والوں نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے کہ ہم نے نہیں اس کے چھلے چھلے کر نے اس کو یہاں پہ کسی نے پانی بھی نہیں پوچھنا اس کو ادھر ہی چھوڑا ہو تو میری ماما نے ہی میرے دونوں بچوں کی دفعہ میرے چھلے بھی کیے ہسپتال میں بیرو کی سارا خرچہ میری ماما نے اٹھایا جیسے ہی میں ٹھیک ہوتی تھی پھر واپس بلا لیتے تھے کہ جی فلانی کے پریشن ہوئے ہیں وہ تو آٹھوے دن کپڑے دھوریاں لے کے آتھ انہیں سے موم کی گڑیاں بنایا ہوئے ہیں بہت مطلب کہ اس کو پریشنیز کرتے تھے وہ جیسے ماں باپ کہتے تھے ویسے ہی چلتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ شراب بھی پیتا تھا روزانہ رات کو شراب بھی کے آتا تھا پھر مجھے مارتا تھا شراب ڈیلی پیتا تھا ڈیلی پیتا تھا اس کا بڑا بھائی لے کے آتا تھا دونوں کمرے میں بیٹھ کے رات کو شراب بیتے تھے پھر مجھے کہتا تھا آسف تم مارس اگر کرتا ہو آسف جان سی زیادتی ہی کرتا اچھائی شرب میں بھی بلاتا تھا میرے چاہتا تھا آپ جو downloading كانت آسف باگتی تھی تو مجھے مارتا تھا کبھی کسی ڈنڈے سے مارتا تھا کبھی جوتیوں کے ساتھ مجھے بیٹ سے اٹھا کے نیچے پھیک دیتا تھا اتنے ظالمانہ طریقے سے مجھے مارتا تھا کنڈی لگا کے اور کہتا تھا اگر کسی کو بتایا میں نے تری ماں کو بھی مار دینا تری بھائی کو بھی مار دینا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر اس کے بعد میں جب میں گھر والوں کو مار کے میری ویڈیو سینڈ کرتا تھا کہ میں نے اس کو مارا اس کو آ کے لے جاؤ میرا گروہ لے آئے میرا بھائی میری مامہ لوگ سارے آئے تو میرے بھائی نے نہ بات کی میرے بھائی نے پہلے پیار سے بات کی میرے بھائی نے کہا اگر آپ نے اسے ایسے ہی رکھنا ہے نہ مارنا ہے از زیادت ہی کرنی ہے تو اسے طلاق دے دو ہم اپنی بین کو رکھ لیں گے تو کن پٹی پہ میرے بھائی کی پسٹول رکھ کے کہتا ہے کہ مانگے گا طلاق نہ جائز اسنلا رکھتا تھا پسٹول رکھ کے میرے بھائی کو کہتا ہے اب مانگا اب مانگ تلاک میں تجھے جان سے مار دوں گا پھر میرے بھائی نے اسی ٹائم معافی مانگی اور میرے بھائی نے پھر پیار سے معاملہ اس کو سمجھا کے نا معاملہ ہتم کر دیا پھر میری ماما نے کہا کہ نا شاید اس کے گھر والے اس طرح کے ہیں تو اس کو نا ہم اپنے گھر رکھ لیتے ہیں پھر میں اب جب میری بیٹی ہوئی ہے تب بھی مجھے مار کے ان لوگوں نے نکلوا دیا تھا کہ ہم نے اس کو رکھنا پھر میں ادھر آگئی میں ادھر رہنا شروع ہو گئی اپنے ماما کے گھر میں تو یہاں پہ بھی روزانہ روزانہ ماں باپ کی باتوں میں آکے لڑنا تیری ماں گندی ہے تیرا بھائی گند ہے اتنا کماریاں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ لڑنا میرے بھائی کو کمائی پہ اتنی نظر رکھی ہوئی تھی کہ تیرا بھائی دو دو کمائیاں کاراں نہ میرا خرچہ اٹھاتا تھا میرے بچوں کا سارا خرچہ میرا بھائی اٹھاتا تھا عید کے کپڑے تک ہر چیز میرا بھائی کرتا تھا اور میرے ساتھ سسر اس کو یہ کہتے تھے کہ تو اپنے سالے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے تو تیرے تیرے اگر وہ بچوں کا بیوی کا خرچہ اٹھا لے گا کوئی حسان نہیں ہے اس کی بہن ہے تیرے پہ کوئی حسان نہیں ہے تو نے کوئی خرچہ نہیں کرنا تو نے دودھ تک نہیں لانا تو وہ ایسے ہی کرتا تھا سارے پیسے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا اور ہر سال دکان کرتا تھا ہر سال دکان بیچ دیتا تھا جب بیچ دیتا تھا پھر ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا پھر میرے ماما لوگ بھائی لوگ پیسے ملا ملوک اس کو دکان بنا کے دیتے تھے ہر سال کا اس کا یہی طریقہ کار تھا اب یہ بتاؤ کہ ہمارے شوہر کو قتل کس نے کیا ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا میں اپنے سسرال تھی جب میں ادھر آئی ہوں جب میری بیٹی ہوئی ہے اس کے بعد تو پھر میرے شوہر نے میری چھوٹی بہن پر نظر رکھنا شروع کر دی تو مجھے تھوڑا شک ہوا تو ایک دن میں نے لڑی میں اسے تو مجھے پھر مارا مجھے اتنا مارا سارا میرا موہ خون ہو گیا کہ تو میرے پر شک کر رہی ہے پھر میں دھیان رکھنا شروع کیا ایک دن میں کمرے میں گئی تو اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا تھا میں بولنا شروع ہو گئی تو مجھے اتنا مارا اتنا مجھے مارا اس کو بھی مارا ہم دونوں بہنوں کو اتنا مارا اور کہا کہ اگر میری بات نانا مانی یا کسی سے بھی کوئی بات کی تو تم سب کو مار دوں گا تو میں نے پھر کہا میں کہ میں ون فائف پہ کال چلا دوں گی تو کہتا ہے چلا دینا سارے پولیس والے میرے دوست ہیں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں پولیس میں جاؤں گا بھی نا تو میں واپس آ جاؤں گا اور آ کے سب سے پہلے تم لوگوں کو ماروں گا تیرے بھائی کو ماروں گا اس کے ماں باپ اس کو کہتے تھے کہ تو نہ اپنے سسرال والوں کے آگر ڈٹ کے رہا کر اگر تھوڑا بوت کیس کوس کروائیں گے نا کوئی بات نہیں ہم تجھے نکال لیں گے تنہیں پریشان نہیں ہونا پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا زیادہ معاملات خراب ہونے لگے ہیں میرے پاپا کو بھی مارا ایک میرے پاپا کے سر پہ پلاس مارے میری مما پہ بھی حملہ کیا میرے بھائی کو بھی مارا ہم سب کو مارنا شروع ہو گیا تھا گالی کے بغیر بولتا ہے نہیں تھا پھر میں اس کو کہا کہ تم نے یہاں پہ نہیں نہ صحیح طریقے سے رہنا تو ہم اپنے گھری چلتے ہیں میں وہاں پہ جیسے مرضی کر کے گزارہ کرلوں گی لیکن میں نے ادھر نہیں اب تمہیں رکھنا پھر میں اس کو لے آئی تھی اپنے سسرال وہاں پہ مجھے کسی چیز کی آرام نہیں تھا دیتا تھا تیسری منزل پہ میرا کمرہ تھا مجھے کہتا تھا میں طرح وہ حال کروں گا دکانوں کو ہاتھ لگا کے کہے گی مجھے واپس لے جاؤں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بچوں کے باپ کو تمہارے شوہر کو مار دیا دکھ ہے تمہیں یا ٹھیک ہو خوشی والی بات تو نہیں ہے لیکن مجھے دکھ بھی نہیں ہے